محمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام کافی دوستوں کے سوال تھے تو آج ہم ان سوالوں کا جواب ویڈیو کی شکل میں دے رہے ہیں اور مومنین سے التماس ہے کہ ویڈیو نمبر جو ہے وہ مانگتے ہیں ہم باقی بھی بہت سے پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو آپ جو ہے آپ سے التماس ہے کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو کے لیچے کمیٹس میں جو ہے وہ آپ سوال بتائیں ہم ادھر ہی ان کا جواب جو ہے وہ دے دے گئے اب ایک سوال تھا کہ نمازیں با جماعت کیسے آدھا کی جا سکتی ہے نماز جماعت کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پچیس نماز اس سے زیادہ اس کو جو ہے وہ سوا ملتا ہے اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ نماز جماعت میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں ستر ہزار نیکیاں اور ستر ہزار درجے جو ہے وہ اس کے پڑھا دیتا ہے اور حکم یہ ہے کہ جس کو وسوسے خیالات بہت زیادہ آتے ہو نا اسے چاہیے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور جو بندہ جو ہے وہ اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس پر تو واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے یہ نماز جماعت کی فضیلت اتنی ہے اب یہ ہے کہ آپ جب نماز جماعت کی نیت کرتے ہیں تو اس میں امام کو معین کرنا ضروری ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کا نام لے کر بلکہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ مثلا دو رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں ساتھ پیش نماز کے واجب قربتر اللہ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرات نہیں کرنی یعنی پہلی دو رکعت میں سورہ الحمد اور دوسری سورت اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کل خباللہ و خد یہ آپ نے اور سورت جو ہے وہ آپ نے قرات نہیں کرنی چاہے وہ فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء اور زہر اور عصر میں تو آشتہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی آپ جو ہے وہ قرات نہیں کریں گے اگر آپ جان بوجھ کر مسئلے کو جانے کے باوجود آپ قرات کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہے اور اگر کوئی بھول کر کرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے باقی ذکر جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ خود پڑے جماعت کے ساتھ بھی لیکن اتنی بولند آواز کے ساتھ نہ پڑے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس تکر آواز جائے تو یہ مکروح ہے بہتر ہے کہ ذکر آپ آہستہ ہی پڑے یہ تو ہے کہ پہلی رکت میں اب ایک شخص جو ہے وہ دوسری رکت میں شامل ہوتا ہے اب امام کی پہلی رکت جو ہے وہ دوسری رکت ہے اور جو مقتدی ہے جو پیچھے آ کر نماز پڑھے اس کو مقتدی کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ پہلی ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر رکوع سے پہلے پہلے جو ہے وہ مقتدی شامل ہوسکتا ہے جب رکوع جو ہے وہ ہو جائے گا تو پھر دوسری رکت کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑے گا تو یہ ہے کہ آپ دوسری رکت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کی پہلی ہوگی تشاوت میں آپ تشاوت کی عالت میں نہ نہ بیٹھے جس طرح جو ہے امام بیٹھا ہوا ہے آپ تھوڑا سا ٹیک لگا کے یعنی آپ نہ جو ہے وہ تشاوت کی عالت میں ہوں نہ کھڑے ہوں تو پھر کھڑے ہو کر اب جو ہے وہ آپ کی دوسری ہوگی اور پیش نماز کی جو ہے امام کی تیسری ہوگی تو آپ اللہ وقت پر کر کے یعنی آپ نے خود جو ہے وہ قرات کرنی ہے سورہ الحمد پڑھنی ہے سورہ کل اللہ وحد پڑھنی ہے اور دعا قنوط خود بھی مانگ سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے ہر صورت یعنی آخری رکت میں بھی آپ اگر پیش نماز جو ہے وہ آخری رکت میں ہے چوتھی رکت میں ہے تو آپ آتے ہیں تو آپ کو فوراً تقبیرہ تلعرام اللہ وقت پر کر کے جو ہے وہ نماز میں شمل ہو جانا چاہیے اب وہ تو اگر وہ فوراً رکو میں چلا جاتے ہیں پیش نماز تو آپ نے تو پڑھنی تھی سورہ الحمد اور باقی سورت بھی پڑھنی تھی لیکن جتنی پڑھ چکے ہیں اتنی پر اقتفا کر کے اللہ وقت پر کر کے یا جو ہے وہ آپ رکو میں یعنی جب تک رکو میں پیش نماز کھڑا ہو جائے گا تو آپ شامل نہیں ہوتے تو آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی یعنی آپ نے ہر سورت امام کے رکو سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے شامل ہونا ہے تو اس سورت میں آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور میں نے دیکھا ہے باقی کافی دوست آپ جو ہے وہ جب جماعت شروع ہو جاتی ہے تو آتے ہیں تو وہ الگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جماعت کے ساتھ بلکہ حکم یہ ہیں کہ جماعت اگر تسبیح بھی پڑی جا رہی ہی ہو یعنی نماز مکمل ہو گئی ہے تو وہاں پر وہ وقف کرے وہاں پر بیٹھے تو اللہ کی ذات جو ہے اسے جماعت کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا ساتھ نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ کو طریقہ بھی مکمل آنا چاہیے